دو دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی جانور اور پرندے خوراک کی تلاش میں گھر سے باہر نہ نکل سکے آخر کار تیسرے دن بارش رکھ ہی گئی اور بادل جھٹ گئے چنٹو مرگا بہت پریشان بیٹھا تھا کیونکہ دو دن سے اس نے کھل کر بانگ تک نہ دی صبح ہوتے ہی جو ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی تو وہ پر پھڑ پھڑاتا ہوا باہر نکلا اور ایک اونچے درخت کی چوٹی پر بیٹھ گیا اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور زور زور سے بانگ دینے لگا وہ بہت خوش تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آج میں بہت خوش ہوں آج میں بہت خوش ہوں وہ سورج نکلنے پر بہت زیادہ خوش تھا بی لومڑی کے کان میں جیسے ہی یہ آواز پڑی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی دو دن سے بھوکی پیاسی دل ہی دل میں کہنے لگی آہا آج تو اچھا شکار مل گیا وارے نیارے ہو جائیں گے مزے سے کھاؤں گی خوشی سے اچھلتی کودتی اور خوشیاں مناتی بی لومڑی پانی میں چپ چپ کرتی اپنے شکار کی تلاش میں جاتی ہے کہ مرگا کدھر بول رہا ہے وہ مرگے کی آواز کو سنتے سنتے اس کے پاس جا رہی تھی ادھر جو مرگا تھا وہ تو آج بہت ہی خوش تھا وہ جیسے گانے گا رہا ہو وہ بہت خوش تھا سورج کی روشنی دیکھ کر اور بارس چھٹ جانے پر وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں بھی اپنا دانہ تلاش کروں گا اور خوشی سے اپنے گھر واپس جاؤں گا جیسے ہی اس نے لومڑی کو دیکھا تو وہ ڈر کر اور پیچھے چلا گیا بھی لومڑی جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ آج وہ اپنا شکار کھا جائے گی یہ دیکھ کر بیچاری پریشان ہو گئی کہ مرگا تو درخت کی چوٹی پر بیٹھا ہے وہ درخت پر تو چڑ نہیں سکتی تھی اس لیے مرگے کو بے وکو بنا کر نیچے اتارنے کی ترکیب سوچنے لگی آخر وہ سوچ کر بولی ارے بھائی مرگے میں نے تو آج بہت اچھی خبر سنی ہے کیا تمہیں کچھ معلوم ہے مرگے نے حیرانی سے پوچھا نہیں مجھے تو کچھ معلوم نہیں یہ سن کر لومڑی نے کہا چنگل کے سب جانوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ آپس میں مل جل کر رہیں گے تمہیں بھی مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں موسم سوہانہ ہے آؤ دونوں مل کر کھیلتے ہیں چنٹو مرگا بڑا ہوشیار تھا اس نے سوچا کہ لومڑی چلاکی دکھا رہی ہے کیوں نہ میں آج اسے سبق سکھا دوں وہ سوچ کر بولا قبر تو بہت اچھی ہے وہ سامنے دیکھو کچھ شکاری کتے آ رہے ہیں جاؤ انہیں بھی بلا لو پھر مل کر کھیلتے ہیں لومڑی نے جو شکاری کتوں کا نام سنا تو دم دبا کر بھاگی چنٹو نے آواز دی کہ لومڑی کہاں بھاگی جا رہی ہو کھیلنا نہیں ہے میرے ساتھ ٹھہرو میں نیچے آتا ہوں پھر سب مل کر کھیلتے ہیں لومڑی بھاگتے بھاگتے بولی نہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرح ان شکاری کتوں نے بھی یہ خبر نہ سنی ہو میں پھر کسی اور وقت آؤں گی اللہ حافظ دیکھا بچوں کیسے مرگے نے سمجھداری سے اپنے جان بچا لے پھر یہ ڈیلنہ